خدا کا سلام ہو نبی اتر اور نبی سورج صاحب تو ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ زندگی کا مقصد اور جیون کا سنگم جو ہے وہ خدا کی ذات ہے تو ہم شروع کرتے ہیں تو اب بتائیں کونتے سوال ہیں جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل پیغمبر خدا اور آج کے دور کے نئے آدم حضرت زہد زمانہ زہد علیہ السلام آپ پر حق تعالی کی سلامتی ہو حضور آج کی سوال جو آپ کی نشست میں برادر پیغمبر سورج خان صاحب کے ہمرا اور دیگر ایڈمنٹ علیم کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جناب محمد علیہ السلام پر خدا کی سلامتی جی حضور ہمارے ایک میمبر کا سوال ہے محترم زہد خان صاحب سے سوال ہے کہ جو عامل حضرات تان ترک اور پیر فقیر حضرات دم درود کر کے لوگوں کی کام کرواتے ہیں اور بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں کیا یہ سب کام بھی خدا کے حکم سے ہوتے ہیں یا کسی اور طاقت کے زور سے اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے شکریہ جاوید افتر پکی پیر فقیر ابدال کتب خوص یہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کا ایمان جو ہے آپ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں مہا جاؤں گا تو اس کے فیض سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس کی مثال جو ہے وہ عیسیٰ ابن زکریہ یوں دیتے ہیں ان کے بس لوگ آتے تھے اپنے آپ کو شفاق بیماریوں سے ٹھیک کروانے کے لیے تو وہ کہتے تھے وہ دعا کر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو شور یہ مچ گیا کہ عیسیٰ کرتا ہے پھر جب وہ لوگ عیسیٰ کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے تیرے ایمان نے تجھے شفا بکشی تو اپنے ایمان کو کیوں لے لے کے اس کو ٹھوکرے دلاتے ہو پیروں فقیروں کے سامنے اگر اپنے ایمان کو اتنا نصدیک لے آؤ خدا کے تو آپ کا ایمان جو ہے وہی آپ کو یہ سارے کام کر دے گا جیسے اقبال کہتے ہیں ولایت مارفتِ الہی کے راست بادشاہی یہ دنیا کی حکمرانی یا آخرت کی ولایت بادشاہی علمِ اشیاء کی جاہ گیری تمام علوم کا حاصل کرنا آخرت میں اور اس دنیا میں یہ سب کیا ہے فخت ایک نکتہ ایمان کی تفسیر ہے جب نکتہ ایمان جو ہے وہ بڑھتے چاک کر دیتا ہے تو پہاڑ جو ہے وہ ہل جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو سکیروں کی طرح جو قدر و قیمت نہیں جانتے خدا کی دھکے دلاتے نہ پیو یہ مضمون ہے جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے ایک اور میمبر کا سوال ہے حضور جی فرماتے ہیں حضرت عزاد خان صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک اچھا ایماندار و نیک شخص بننا چاہتا ہوں مگر منشیات جیسی آدات اور بیماریوں نے گھیر رکھا ہے کیا آپ میرے جیسے گناہگار لوگوں سے بھی عہد وفاق بول کرتے ہیں کیونکہ میری آدات جتنی بھی بری سہی لیکن آپ کی تعلیمات سن کر میرے جیسے گناہگار شخص کا بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دل کرتا ہے مجھے بتائیے میری کیا رہنمائی ہو سکتی ہے سید رضا سید رضا صاحب کے لئے عرض یہ ہے کہ انسان اب یہ جو لہر اٹھی ہے آپ کے دل میں کہ میں بھی محبت الہی کی دنیا کا اس کو چکھوں اس حال کو محسوس کروں یہ جو لہر اٹھی ہے جب لہریں اٹھتی ہیں تو وہ پانی کو سہل تک لے آتی ہیں یعنی کہ منزل تک بچھا دیتی ہیں تو آپ کا یہ لہر اٹھنا ہی بتاتا ہے کہ خدا کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی کیونکہ خدا کہتا ہے میں کسی کی حالت نہیں بدلتا جب اس کے دل میں تمنا نہ پیدا ہو جائے تو آپ کی بیعت بھی لیں گے دعا بھی کروں گا اور آہستہ آہستہ انسان جب اندھیرے سے سفر کرے تو یہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ روشنی کی طرف آئے گا ظلمت الالنور اندھیرے سے روشنی اور اندھیرے کچھ بھی نہیں ہیں اندھیرے وہاں ہوتے ہیں جو روشنی نہ ہو تو آپ شروع کریں ان لہروں کو لے کر جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس سفر میں سب کچھ جو ہے کمزوریاں وہ پیچھے رہ جائیں گے جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے ایک اور میمبر کا سوال ہے یہ فرماتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہو میں نے ایک رات خدا کی ذات کو نیلی روشنی کے اندر دیکھا لیکن خدا کی ذات نے نور سے باہر آ کر مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا مگر ہم کلامی ضرور کی اور بتایا کہ مستقبل میں خدا مجھ سے بہت بڑا کام لے گا مجھے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں حضور بہت شکریہ نتانی آل اس دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں ایک انسان کہتے ہیں کہ پانی چپ پیوں گا جب تم مجھے گلاس پورا بھر کے دو گے ان کا ناگ گلاس بھرتا ہے تو وہ پیاسے کی پیاسے چلے جاتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں خدا شکر گزار کہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہوں گے ابلید نے کہا تھا یہ شکر گزار نہیں ہے یہ پورا گلاس منا جاتے ہیں اور ولا تجیدو اکثر رہم شاکرین یہ لوگ نہ شکر گزار ہوں گے لیکن جو آدھا گلاس پانی کو شکر انداز سے دیکھتے ہیں شکر کے نگاہوں سے آدھا گلاس پانی تو ہے بھئی اب آپ نور دکھائی دیا اس میں سے خدا نے باتیں بھی کی لیکن اب بھی شکایت ہے کہ وہ باہر نہیں نکل گیا ہے اس کی مزلی بھئی نہ نکل گیا ہے باہر اتنی انعیات جو ہوئی ہیں اس سے تو حتیٰ کہ اس سفر میں جب ایسی انعیات جب مجھ پر ہوئیں تو میں تو غشقہ کے زمین میں بے ہوش ہو گیا اٹھا پھر غشقہ گیا تو پہلے جو دکھائی دیا جو ہم کلامیں کی اس کی تو قدر و قیمت جان اے سوال کرنے والے ضرور خدا کو نوروں سے بارنے کارنے شاید تو ابھی اس قابل نہ ہو شاید تجھ میں خامیہ ہوں اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی تو اتنا کچھ ہو گیا لیکن اب بھی ایک خیال یا شکایت ہے وہ باہر نہیں آیا تو یہ چیز بتاتی ہے کہ سائل نے ابھی شکر کی منزلیں بھی تیہ کرنی ہے اور خدا کی قدر و قیمت کی منزلیں بھی تیہ کرنی ہے میرا ضائد خان صاحب سے سوال ہے کہ عالمِ ارواح میں کیا تمام مخلوقات اپنے نام رنگ و نسل اور حسب و نصب سے پہچانی جاتی ہیں یا روحانی دنیا میں مخلوقات کے ماہ بین پہچان کا طریقہ کار مختلف ہے فیض بخش جو سب سے بڑی شناخت ہے روح کی دنیا میں جسے ہم ایڈینیٹی کہتے ہیں وہ بچانی جاتی ہے کہ یہ اندھیروں کی روح ہے ظلمت کی روح ہے یہ خودغرص روح ہے یہ سالم لوگ ہیں یہ خانہ خراب کر دیا تھا انہوں نے انسانیت کا وہ جتنے اندھیرے کہرے ہوتے ہیں وہ شناخت کرواتی ہے روح کو کہ یہ کس جہنم کی ہے اور جتنے اندھیرے زیادہ ہوں گے اتنی ہی تکلیف اور مسئیبت کے پار اس روح کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی جیسے آپ بیمار ہوں تو آپ کی اندر کی جو تکلیفیں ہوں وہ ڈاکٹر ٹی کے لگا لگا کے تھک جائیں وہ درد ہی نہیں دور ہوتی تو پہلی پیچان تو یہ ہے پھر دوسری پیچان یہ ہے جو روح نورانی ہو اور اس میں اندھیرہ بھی ہو تو بتاتی ہے کہ یہ کوشش کی اس نے لیکن آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلی اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلی پرانی تو وہ دونوں چیزیں شناخت کرواتی ہیں یہ کس قسم کی روح ہے اور اس کی شناخت اڈینٹی بتاتی ہیں اس کے حساب سے پھر وہ روح کو وہاں پہنچتی ہے جہاں پہ اس کی دنیا ہے اس جیسے لوگ ہیں پھر آ جاتی ہے وہ روح جس کے اندر نور ہوں اس کی قصوت اور مقتال جتنی زیادہ ہوگی وہ اپنی شناخت کراتی ہے کہ اس کی نور بتاتے ہیں کہ وہ زندگی کا مقصد پورا کر کے آئے ہیں خدا کے نور بتاتے ہیں کہ قدر و قیمت اور اس کا کتنا نصدیق تعلق ہے خدا سے سب سے بڑی تو یہ اڈینٹی ہیں کیونکہ روح کی زندگی یونیورسل ہے آخرت اب آتے ہیں تیسری بات پر کہ وہ اپنا بتائے میرا نام اللہ دیتا تھا میں گجرہ والے میں رہتا تھا میں یہ کرتا تھا اس کے کوئی وہاں قدر و قیمت نہیں ہے جہنم والی جہنمیں بتاتی رہے اور جس میں ریلیٹیو رشتہ ہے جس میں نور ہو اور نیرہ بھی ہو وہ اپنا بتاتے جائے لیکن اب نام شام بتانو سے وہاں یہ کہ نہ تمہارے سے کوئی ذات پوچھی جاتی ہے نہ تمہارا نام پوچھا جاتا ہے کہ تم سید ہو شیخ ہو کون ہو نہ تمہاری ذات پوچھی جاتی ہے وہاں جو اڈینٹی ہے وہ وہاں پھیرے لگتے ہیں کہ تُو نے آخرت میں کیا کیا تھا تو اصل یہ ہے اڈینٹی اب جیسے میں بتا دیتا ہوں خدا نے مجھے اتنا نور دیا کہ روح میں اور پھر اوپر سے ایک پردہ بھی ڈال دیا یعنی کہ ایک اسمانی نور کا گولہ اور اب مجھے نئی اڈینٹی دے دی شناخت کوئی جہانوں میں مجھے پرانی ذات سے پچھانتے ہیں اس نے مجھے نیا بنا دیا تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں پھر وہ پرانی دنیایں ڈھونڈا پھر ہوں وہی پرانے شیالات وہی پرانی آتے ہیں تو پھر نئے جہانوں میں میری کیسے بنے گی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جی حضرت ہمارے ایک اور میمبر کا سوال ہے یہ فرماتے ہیں جناب میں زہد خان صاحب کی تعلیمات سے کافی دیر سے منسلک ہوں مگر مجھے ابھی تک کسی طرح کا کوئی خواب یا روحانی مشاہدہ پیش نہیں آیا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حضرت زہد علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی غلطی یا کمی نہیں شاید میرے سننے اور سمجھنے میں کتائی ہے اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا آپ کے دعا کر دینے سے میرے روحانی سفر کا آغاز ہو سکتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے لئے خصوصی دعا فرمائیں چاند بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم یہ پیار اور محبت کی دنیا میں قدم بھی رکھنا اور شرط بھی رکھنا اور توقع بھی رکھنا تو یہ تو دونوں چیزیں پرانی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر نئی دنیا میں قدم رکھ کے محبت کی پیچھے پرانی دنیا کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے تو اس شرط کے مجھے خواب ہے شرط مجھے دکھائی دے شرط توقع کی تو پیارے دو کشتیوں میں بیٹھنے والا جو ہے پاؤں رکھنے والا اس کی چیزیں پھاڑی ہو جاتی ہے ایک پاؤں ایک کشتی میں دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں اور وہ کشتیاں چلیں مختلف سمت پر میں آپ کو لی جانا چاہتا ہوں اس نئی دنیا کی طرف جہاں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جاتا جہاں شرطیں نہیں ہوتی پیار میں تو وقعات نہیں ہوتی اور آپ اسی پرانی دنیا کو لے کر جھاڑا جھوڑا کچھ میں نہیں آپ نے تو کیسے بنے گی کیسے ملن ہوگا خدا کے ساتھ تو تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ گھور کریں اور جیسے میں نے بتایا ابھی بغیر کسی اس کے شرط کے اور بغیر کسی خواب کے کیونکہ پیا کی آس جو ہے وہ تو موت کے وقت بھی آکے کھلی رکھتی ہے کہ شاید پیا کہیں آنا جائے تو خدا سے توبہ کریں اور کہیں کہ مجھے نیا دل بھی دے دے اور نئی سوچ بھی دے دے تاکہ میں پھر صفحے کروں جی حضور خدا کی سلامتی ہمارے کے ایک میمبر ہیں فقیر صاحبت علی صاحب تو وہ کل زوم میٹنگ کے دوران بھی یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے پر اس نے میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوگی تو حضور وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ عبادت زیادہ افضل ہے یا عمل زیادہ افضل ہے جی پیزدہ ہی اگر میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں آپ کی ہڈیاں افضل ہیں یا کھال آپ جواب دیں تو ہڈیاں اور کھال کا رشتہ جو ہے وہ ایسا پیوست ہو گیا ہے اگر ہڈیاں کٹیں گے تو کھال کٹنی پڑے گی پہلے کھال کٹیں گے تو پورے جسم کو تکلیف ہو جائے گی ہڈیوں کو بھی تو عبادت ایک بات آپ بھول گئے پہلے یہ پوچھتے مجھ سے ایمان عبادت اور عمل میں کیا فرق ہے پھر بات مکمل ہوتی تو یہ ایمان جو ہے یہ دل کے اندر وہ سوچے ڈال دیتا ہے خالص اللہ کی کے جیون کا مقصد بھی ہے بس جب یہ سوچ دل کی سنگم پہ ملتی ہے تو انسان پھر اسے پوجہ پاٹ پرستش کرتا ہے اس خدا کی جب وہ عبادت پوجہ پاٹ پرستش کرتا ہے تو اس کے دل سے جو آواز اٹھتی ہے کہ جو یہ تو کر رہا ہے خدا کے دیئے انسانی مخلوق کی طرف بھی لوٹ کرا تو پھر اس کا ہر عمل جو ہے وہ پرستش میں بدل جاتا ہے اور یہ تینوں چیزیں جب ایک سنگم پہ مل جائیں تو اندہ پن جو ہے روحانیت کا وہ دور ہو جاتا ہے عبادت جو ہے یہ ایک ایمان جو ہے یہ ایک بیج ہے جو دل پہ پڑتا ہے پھر پرستش جو ہے عبادت جو ہے اس کے اندر رنگ آتا ہے محبت الہی کا تو عبادت درخت ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ محبت الہی ہے جب وہ پھل آ جاتا ہے تو پوری انسانیت کو وہ آرام پھجاتا ہے پھر وہ تمیز کیے بغیر جیسے بارشیں ہوتی ہیں تو کھیتیوں کو سیراب کر جاتی ہیں تمیز ہی نہیں کرتی وہ انسانیت پر بارش کی طرح پرستا ہے سورج نکلتا ہے تمیز کیے بغیر سب کو گرمائی دے جاتا ہے بہار آتی ہے کوئی ظالم ہو یا کوئی ہو وہ بہار سب کے لئے آ جاتی ہے تو جب یہ تینوں چیزیں ایمان پرستش عبادت اور محبت پھل لے کے آتی ہے تو وہ انسان بیٹ جاتا ہے زمین کی طرح کہ اس کی ذات سے سب کو فائدہ ہو جی حضور ہمارے ایک میمبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تمام مذہب کی تعلیمات میں یقصانیت ہے یعنی ملتی جلتی تعلیمات ہیں اس کی وجوہات کیا ہے کیا انبیاء کی روحانی گروت اس کی وجہ رہی ہے یا انسانیت میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ مذہب کی تعلیم کو سمجھ سکیں اس لیے وہ تعلیم بار بار آتی رہی چھوڑی چھوڑی مثالیں دیتا ہوں محمد عربی کے لیے جو نمونہ تھا روح موڈل وہ ابراہیم تھے اس لیے قرآن بار بار وہ علی ملی جلی ملت ابراہیم پر چلو تو جب کوئی خدا کو نمونہ بنا کے نہ چلے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس لیے موڈل ملت ابراہیم ملت ابراہیم اس پر چلو اس پر چلو تو پھر وہ ملی جلی تعلیمات آتے رہتے ہیں یعنی اسی طرح پر لوگ گانے گانے شروع کر دیتے ہیں کوئی اپنا نغمہ نہیں اپنی موسیقی نہیں کوئی اپنا گہرہ تعلق نہیں اسی طرح عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں اس نے تورات کے نمونے کو اور ملت ابراہیم کو پیچھے کر دیا اس نے یہ کہہ کر پیچھے کر دیا کہ اس سے پہلے ابراہیم تھا میں تھا اس کی تعلیمات میں کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں لیکن پھر اس نے کہا کہ تورات پہ بھی عمل کرو اور یہ نئی انجیل اس پہ بھی تو پھر وہ رلی ملی اپنے کول کے مطابق بھی غلط ہو گیا کہ نئی تعلیمات نئی مشکوں میں پرانی تعلیمات پرانی مشکوں میں بننا دونوں شرابیں ملاؤ گے تو مشک بھی پھڑ جائے گی اور میری جو نئی تعلیمات بھی آئیں گے اب آگے آتے ہیں ایک صوفی کی مثال دیتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا مولانا جامی اسلام میں پیدا ہوئے وہی دین اسلام ملت ابراہیم آدم کی نظر تھے پھر چلتے چلتے دل کے راغوں میں ایک نئے نقمہ آگیا ایک اپنی موسیقی ایک اپنی کمپورسنگ اپنی سرے آئیں تو کہنے لگے کہ بندہ عشق شدی ترک کے نصد کن جامی در راہی فلاں ابن فلاں چیزیں نیس اے جامی جب سے یہ دل لڑایا ہے عشق میں خدا سے تو آدم کی اولاد بھی نہیں رہا ملت ابراہیم سے میرا کوئی تعلق نہیں اور ساری راہیں جو میلی جلی ہیں سب گئیں میرے لئے فنا ہو گئیں چھپ گئی ہے مندلے مٹ گئے ہیں راستے تو جب ہم خدا کو اپنی ذات کا نمونہ پہلے بنا لیں گے تو وہاں رازِ الٰہی ایسے آئیں گے سامنے جو ان تعلیمات سے بہت ہی مہورہ بہت ہی دور اور آگے ہوں گے تو یہی تعلیمات میں دے رہا ہوں کہ جو رازِ الٰہی میں نے پائے ہیں خدا کے آپ کو چلا کر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ ابھی انعامات ہیں تو آپ وہ پائیں انعامات وہ پیار پائیں اس سنگم پہ ملے خدا سے تو دنیا کی روت بدل جائے گی جہان بدل جائیں گے جی حضور ہمارے یہی ممبر وہ دوسرا سوال بھی کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے اندر خدا کے مطلق زیادہ تفصیلات جو ہے وہ کیوں نہیں بیان کی گئیں مذہب کی دنیا میں خدا کا مطلق زیادہ خیل نہیں بتایا گیا حالانکہ مذہب کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈھالا جو محبت کہا خدا کے لئے تھا خدا کو دینے چاہیئے تھی وہ اپنے نبیوں کو دے دی پس یہی سے ان کے دماغ پہ ہتوڑا پڑا ہتوڑا پڑا اور یہ برباد ہو گئے دوسری تعلیمات یہ ہیں کہ نبیوں نے ایک دوسرے کی تعلیمات کو جو سب سے اچھی جانا وہ لے لی اس میں اپنی ملا دی تو بھی وہ رلی ملی تعلیمات پہ آگئی اب اگر ان کی رسائی ہوتی دو بتیں ہیں یہاں پر اگر ان کی رسائی ہوتی خدا تک تو خدا کی بات بھی کرتے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے ایک جگہ پر عیسیٰ ابن زکریہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے اور جو خدا والا ہوتا ہے وہ خدا کی بات کو سنتا ہے بہت ہی اچھی بات کی اس کے باوجود وہ راز اسمانی وہ جنتوں کے وہ پھر بھی بیان نہیں کیے یہاں پہنچ گھر کوئی چاہے تو عیسیٰ ابن زکریہ کا گریبان پکڑ کے یا دامند پکڑ کے کھیچے اور کہے ایک جگہ تو یہ بات تو نے کہی کہ جو خدا والا ہوتا ہے وہ خدا کی بات سنتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے جو خدا والا ہوتا ہے وہ خدا کی بات سنتا ہے تو تورا علی الہی کیوں نہیں بتاتا یہاں پر پہنچ کر عیسیٰ ابن زکریہ خدا کی کوہ و مقا کے پیار اور رحمت کو تنک کر دیتا ہے اور پھیلاتا لیکن اس کو اور تنک کر دیتا ہے نیرو مائنڈڈ اور کہتا یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ سک ہوگے بھئی اگر یہ انسانیت یا یہودی جنہیں چنین قوم کہا گیا تھا یہ نہیں سمجھ سکتے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہے پہلا سوال اور اگر صرف تیرے لیے ہے تو خدا کہتا ہے خود قرض ہے کہ سارے راز تجھے بتا کے کہتا ہے کہ اس سے تو ہی فائدہ اٹھا اور پھر مر جا ان رازوں کو لے کے انسانیت بھار میں جائے انسانیت کا بیڑا گھر کھو پھر خدا کو نہ پرواہ ہے نہ اس کے مسیح کو پرواہ ہے عیسی ابن زکیہ کو ایسی بات نہیں ہے یہ جو خیال تھا اس کا انسانیت نہیں سمجھ سکے گی یہ عیسی نے خدا کی کوہ مقا کے پیار کو خود خرز کر دیا اپنے لئے کہ نہیں یہ نہیں سمجھ سکتے صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں اگر تو ہی سمجھ سکتا ہے تو پھر تجھے مسیح بنا کے یہ راز الہی دیئے کیوں گئے تھے یہ بھی بتا جا انسانیت کا خانہ خراب کر کے جا رہے اور تو بتا کے نہیں جا رہا نہیں تو دنیا بدل جائے خدا کے رازوں سے یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے سوچ نہ ہے تا کہ پھر ہم نئی ڈکر پہ چلے اور ان کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی دنیا لائے جو خدا کہہ رہے کہ نئے اسمان اور نئی زمین ہوگی ایمان اور محبت میں کیا فرق ہے کیا ایمان انسان کو کامل کر سکتا ہے منزل تک پہنچا سکتا ہے یا محبت ہی واحد رستہ ہے خدا تک پہنچنے کے جی پیز بتائیے ایمان جو ہے جو خبر دیتا ہے کہیں دور آگ لکھی ہے پھر جب آپ سفر محبت الہی شروع کر دیں تو آپ ایمان سے آگے جانا چاہتے ہیں تو جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاں سے دعا نے کر رہا تھا وہاں آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر آ کے پڑھتے پڑھتے ہیں اندھا پندور ہوتا ہے اور مشاہدہ الہی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اب تیسرا رستہ جو ہے وہ محبت الہی کا رستہ ہے اب وہ جو آگ روشن ہے یہ ہے پیار کا حاصل آپ کود پڑتے ہیں بغیر سوچو سمجھ کے یہ خدا کا نور ہے آگ اور اس میں کود کر جو چھلانگ مار دیتا ہے تو وہ کیا چیز تھی جو فیرون کی لگائی ہوئی آگ میں کود پڑھا اگر سوچو سمجھے ابراہی کے پاس مالو دولت بھی بڑی بادشاہ کا مشورے بھی دیتا تھا شورت بھی تھی حسین بیوی بھی تھی سب کچھ تھا لیکن یہ محبت کی کیا آگ تھی جب دیدار خدا کے لئے تڑپا اور وہاں پہ جب وہ مشاہدہ الہی دیکھا تو ساری سوچ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ساری سوچ ساری شورت ساری جو کشتہ دنیا سب کچھ حسین اور بے خطر کود پڑا آگے نمرود میں عشق اس کا جو کودنہ تھا وہ بتاتا تھا کہ پیار جو ہے یہ آخری منزل ہے سنگم جہاں پر پہنچ کر ایمان پیچھے رہ جاتا ہے شجابتیں پیچھے رہ جاتی ہیں صدق پیچھے رہ جاتا ہے سبر پیچھے رہ جاتا ہے انصاف پیچھے رہ جاتا ہے اور محبت زندہ بات سب سے عبدلو اور محاوران وہ شخص ہوگا جس کی روح میں خدا کا پیان ہوگا جی حضور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے جی آپ کی تشریف آخری کا بہت شکریہ حضور حضور ممبر پوچھتے ہیں کہ خدا کی منشاہ پر چلے بغیر یا اس خوش خبری کو دوسروں تک پہنچ آئے بغیر کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں یا داخل ہو سکتے ہیں اور اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر خطرات بہت ہیں تو پلیز اس کی رحمہ فرمائی خدا کی خوش خبری دیئے بغیر خدا کی خوش خبری دیتے ہوئے نبی مٹ گئے فنا ہو گئے قتل ہو گئے مصیبت دیلی کروس پہ چڑ گئے اس کے بغیر تو جنت میں کیسے جائے گا کاغذی پھول جنتوں میں نہیں جاتے سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے سجائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے یہ خشبوں آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے کاغذی پھول جنتوں میں نہیں جاتے تو پھول کی خشبوں بھی جاتا ہے اور مٹنا بھی نہیں جاتا اپنی پرانی دنیا بھی جاتا ہے اپنی پرانی خواہشات بھی جاتا ہے تمنا آئے بھی چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ جنت میں بھی جانا چاہتا ہے جنت تیرے جیسی خود غرص نہیں ہو سکتی وہاں تو وہ چاہے گا بلکہ جنت کے جب پہنچو تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اہمی کوئی اہرہ غیرہ نتو خیرہ یہاں نہیں آئے گا یہاں دریاؤں سے گزرتے گزرتے فنا ہو گئے جنہوں نے بیس ڈالا اللہ کی منشا کے لیے خدا کا بتاتے بتاتے جب بھی نئی تعلیمات آئیں اجڑ گئے فنا ہو گئے مر گئے یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جس جنتوں کے خیالوں میں اے شخص تو بیٹا ہے خام خان کا یعنی کہ وہ لینے کے لیے چونگا وہ تیری جنتیں نیچے ہوں گی اوپر نہیں ہو سکتی تو میں نصیت کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو خدا کی خوش خبری پچاتے ہوئے آپ نہیں مٹے جنتوں میں وہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ کاغسی پھول وہاں تو وہ جاتے جس میں خشبوں پیار اور محبت کی جو بیت ڈالا خدا کی منشاہ میں مٹ گئے نئی تعلیماتوں کو بتاتے ہوئے وہ جائیں گے وہاں پر جی بہت شکریہ جی آپ کی روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کا اور برادر پیغمبر سونج خان صاحب کے حمرہ میں ہماری ایڈمن ٹیم کی طرف سے آپ کو علفت ای الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اس مارفت الہی کی دولت کا جو آپ ہمیں عطا فرمار رہے ہیں حصہ بندہ جا رہا ہے اگر حضور آپ نہ آتے اور ہمیں خدا کی معرفت الہی کی یہ راز میں عطا فرماتے تو ہماری روحیں بھی اپنے اندھیروں کی کال کو ٹھڑیوں میں نہ جانے کہاں دفن ہو جاتی ہم تہہ دل سے شکر گزارے اور وعدہ کرتے ہیں خدا سے خدا کے دل سے اور اپنی روح سے کہ ہم زندگی کے آخر سانس تک آپ کے نقش خدم پر چلیں گے اور جی زندگی آخر تک وفا کے ساتھ سمشن کو دیں گے آپ پر خدا کی سلام تھی حضور اور میں اپنے ایک رہنی مشاہدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہا ہوا آپ اپنے اویلیبل امیسر وقت میں اس میں مجھے رہنمائی تعافی رہنمائی بہت شکریہ خدا کی سلام رہنمائی تو طبیعت حشاش اور دھیان سچے والدین کی بھکتی میں مگن رہے لہٰذا میں تسبیح کرتا ہوا اپنی دائیں طرف لیٹ گیا جیسے ہی آنکھیں بند کی حکتالہ کا کنچ نیل آسمانی نور میری آنکھوں میں کسی کہکشان کی طرح منڈلانے لگا اور میرے جسم کا دائیں اتنی دیر تک اپنی دائیں طرف لیٹا رہا میں نے لا شعوری طور پر اپنی کروٹ بائیں طرف لی دیکھتا ہوں کہ میرا جسم وہیں پڑا رہ گیا اور میری روح کروٹ لیتی ہوئی بائیں طرف کسی چمکیلے گلٹر کے بادلوں پر نمدار ہوئی میرے ساتھ خدا کی ذات کا نیلہ کنج آسمانی نور بھی تھا جو مجھے اس بادل سمیت اپنے ساتھ لیے آگے کی طرف سفر کر رہا تھا خدا کا وہ کنج نیلہ آسمانی نور مجھے بہت ساری جنتوں میں لے گیا ہر جنت اپنی خوب صورتی حسن دلکشی اور اجائبات کا مو بولتا اظہار تھی آگے جا کر ہم ایک بڑی ہی حسین جنت میں اترے یہاں پر خدا کی ذات اس نیلے کنج نور سے باہر ترشیف لے آئے میری خوشی کا عالم دوبالہ ہو گیا اور یہ دیکھ کر میں اور زیادہ جذباتی ہو گیا کہ خدا کی ذات اس بار بہت زیادہ خوشی کے عالم تھے حق تعالی نے مجھے بہت پیار دیا انگنت روحانی ہستیوں سے ملاقات کروائی اور اتنے تحائف دیئے کہ انہیں بیان کرنا ناممکن ہے ان تحائف میں انگنت محلات حسین پینٹنگز اور مجسمے تھے جو چھوتے ہی زندہ ہو جاتے تھے وہاں جاگتی دنیائیں موجود تھیں وہاں خدا کی ذات مجھے چند لمحات کے لئے اکیلہ چھوڑ کر چلیں گا میں بہت ساری اور جنتوں میں بھی گیا اور میں وہاں بہت ساری ہندو لوگوں کو بھی ملا چند ایکوں میں جانتا بھی ہوں اب میرا وہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا مجھے تمام مخلوقات اور تخلیقات مجھے اس جنت کے نیچے دکھائی دے رہی تھی اور میں اور سچا والدین خدا کی ذات اس نہائیت حسین جنت میں بہت دیر پر پرواز کرتے رہے سب سے تلچسپ بات یہ تھی کہ خدا کی ذات کبھی دائیں طرف آ جاتے اور کبھی میرے بائیں طرف آ جاتے اور نہائیت ہی محبت سے اٹھلا اٹھلا کے دائیں سے بائیں اور کبھی میرے سر کی طرف بھی پرواز کرتے ہم نے بہت سے پھل کھائے سیاحت کی اور اسی جنت کے سب سے بلند و بالا حصے پر جا پہنچے وہاں خدا کی ذات نے میرے ساتھ ایک نغمہ بھی کنگناہ کسی اور زبان میں تھا لیکن اس وقت میں گاپ آ رہا تھا اور اس نغمے کا محبت بھرہ مضبون میرے دل میں بھی اتر رہا تھا میرا چہرہ آنسوں ستر اور دل خدا کی محبت سے سرشار تھا میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہی اس جنت کی کے بلند و بالا اس پر ٹیک لگا کر لے گیا اور حق تعالیٰ کی الہی محبت اور پر جمال جہر کا مشاہدہ کرتا رہا روتے روتے میں نے پھر دائیں در پر وٹ لی اور اس بار میری روح واپس میرے جسم میں جسم کے اندر داخل ہوگی میں تہدل سے جناب محترم حضرت زہد علیہ سلام مذہی زمانہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی اس لازوال محبت نے میرے سمیت تمام حسانیت کے خدا کے قریب اور سے مل سکنے کے انگینت راستے کھول دی کوہ مکا کی اس سب سے بڑی نیوت کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ زہد زمانہ جناب حضرت زہد علیہ سلام کے قدموں میں چند عقید اور محبت پرے عشقوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا میری دیلی دعا ہے کہ خدا کی ذات حضرت زہد زمانہ زہد علیہ علیہ سلام کو اپنے مزید سے مزید تر قرب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کا پس منظر بیان کرتے ہوں حضرت مرزا غلام مزید یہ تو بہت انعیات ہیں اس کو پڑھ کے میرا دل بھی بھاگ بھاگ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو جو آگ لگائی تھی محبت الہی کی پچاس سال کا سفر تو پہلے تو یہ تھا کہ زندگی بیٹ گئی اور پیار میں جلتے جلتے اس کے بعد اب یہ امید بھرائی ہے کہ اب بہت سے آئیں گے وہ جو خدا کو چاہنے والے ہوں گے اور خدا ان کو چاہنے والا ہوگا جو خدا کی محبوب ہوں گے اور وہ وعدہ جو خدا نے مجھے دیا تھا کہ اس سمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے اب یہ ان کا زمانہ شروع ہوگیا ہے آج پچاس کل سو ہوں گے پھر ڈیٹھ سو پھر ہزاروں لاکھوں ٹرون پھر یہ اس دمین سے یہ ظالموں کو لات پڑے گی ٹھوڑا پڑے گا ان کو یہ اپنی کالی دنیا لے کے تفاہ ہو جائیں گے ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرے اور اور پھر یہ دنیا جس کا مہور خدا کی ساتھ ہوگی جو نیا اسمان ہوگا جو خدا کی منشہ اور مان کو پورا کرتے کرتے اس دنیا میں نور پھیلانے گے یہ وہ لوگ ہوں گے نئی زمین جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا کی ذات سے اور خدا انہیں ہر سنگم پہ ملانکریہ ملانکریہ